پیموڈی نے لالکلے سے سرجکل سٹرائک کی بھی بات کی انہوں نے دشمنوں کو یاد دلایا کہ بھارت ان کی ہرچال کا جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے بھارت یود نہیں چاہتا یہ بھارت کی رہ نہیں ہے لیکن یود ہوا تو اب بھارت کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ہر فرنٹ میں وہ دشمن کو جواب دے سکتا ہے آزادی کے 77 سال بعد بھارتیا سینا اب سوڈیشی ہو رہی ہے آزادی کے 77 سال کے بعد بھارتی سینا کتنی سوڈیشی ہو گئی ہے آزادی کے آٹھویں دشک میں بھارتی سینا کتنی آتم نربھر ہوئی ہے پشلے دس سال میں پردھان منطری نریندر موڈی کا آتم نربھرتا کا ٹارگٹ کتنا پورا ہوا ہے بھارت کے پاس وہ کون سے سوڈیشی ہتھیار ہیں جنہیں دیکھ کر چین اور پاکستان ڈرتے ہیں ڈی آڈیو ایسے خطرناک, ضروری اور کوالٹی ہتھیار انڈین آرمی کے لیے بنا رہا ہے اور وہ بھی پوری طرح سے سوڈیشی یہ ایک بختربند گاڑی ہے جسے آرمی اور ڈی آڈیو کی بھاشا میں ویلڈ آرمرڈ پلاٹفارم یعنی ویپ کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو ایک تازہ اُدھارن سے یہ سمجھئے کہ سینہ کے جوانوں کے لیے اس طرح کے واہنوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے پچھلے مہینے جم्مو کے کٹوا میں آتنک وادیوں نے جوانوں کے ٹرک پر فائرنگ کی تھی جس میں پانچ جوان شہید ہو گئے تھے اگر اس دن ان جوانوں کے پاس یہ بختربند گاڑی ہوتی تو انہیں کچھ نہیں ہوتا یہ پوری طرح سے انفینٹری کا ایک یدھک واہن ہے جو پوری طرح سے ایک بختربند گاڑی ہے ابھی ڈی آڈیو اس کا الگ الگ ٹیرین میں ٹرائل کر رہا ہے جنریشن ون کے اٹھارے واہن اس وقت بھارتیہ سینہ کے پاس ہیں یہاں جنریشن ٹو کا ٹرائل چل رہا ہے جو ایک ایڈوانس ویکل ہے اس سمجھ سب سے بڑی چنواتی ٹروپ مومنٹ کی ہے اسی لیے بھارتیہ سینہ کے لیے ڈی آڈیو کی وی آڈی نے تیار کیا ہے ویب ویب ون جو کی اس سمجھ بھارتیہ سینہ میں 18 کی سنکھیا میں ہے یہ بیلسٹک اور بلاسٹ موڈیلر پروف ہے وہی دوسری طرف اب آدھونک طور پر ویب سیکنڈ جنریشن کو بھی تیار کیا ہے ویب سیکنڈ جنریشن جس کا شیپ الگ ہے جس میں انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائی لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پوری طرح سے ایکیپڈ ہے نائٹ ویجن ڈیوائزز کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ میرے ٹھیک پیچھے یہ ویب ون ہے جو اس سمجھ بھارتیہ سینہ اور پیراملیٹری فورسز کے پاس ہے تو ہی دوسری طرف یہ ٹروپ کیرنگ کیپسیٹی کے طور پر آسانی سے جو سینہ کے جوان ہیں اس میں سات پلس تین کی سنکھیا میں یہ جوانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے 7.62 کی اگر گولیاں بھی آئے تو اس کو یہ آسانی چیز جھیل سکتا ہے ایکسپلوزیو بھی اگر اس کے نیچے بلاسٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ کنٹرول کر سکتا ہے لیکن آدھونک طور پر جب چائنا اور یو ایس کے موڈن ایکیپمنٹس کو دیکھتے ہیں تو اسی لئے اس چنوٹی کا سامنا کرنے کے لیے ویب سیکنڈ جنریشن تیار کیا گیا یہ سی بی آرین پروف ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں نائٹ ویجن ڈیوائزز لگے ہیں اور یہ ایمفیبیس آپریشنز کے لیے پوری طرح سے سکشم ہے یہ جو پلاتفرم دیکھا ہے ابھی ملنے جی ویپ ہے اس کا ہم نے آلرڈی اس کا فل ٹیسٹ کیا ہے انکیٹ میں ٹیسٹ کیا ہوئے ہائی ایلٹیٹوڈ میں ٹیسٹ کیا ہے نورت اسٹ میں بھی ٹیسٹ کیا ہوئے آرمی کے سب ابھی ایٹین ویہیکل سے دو سال سے وہ یوز کر رہے ہیں اس کو اس کا فیڈبیک بہت اچھا ہے تو اس میں کوئی ایسا چیز نہیں کہ آرمی کو پسند نہیں ہے